موسیقی 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 تھا اور اس کے بعد جب ان کی گمتی ہوئی تو پتہ چلا کہ تقریباً دو سو پچاس سے زائد لوگ جو تھے اس میں بچے عورتیں اور مرد جو تھے وہ اس میں شہید ہوئے تھے اور یہ ایک بہت بڑا سانیا تھا خاص طور پہ حدراباد کی تاریخ میں اس سے بڑا سانیا آج تک کوئی پیش نہیں آیا پھر اس میں یہ ہوا کہ جب یہ فائرنگ کا واقعہ رکا تو اس کے بعد پھر تحقیقات شروع ہوئی لیکن کچھ لوگا یہ بھی کہنا ہے جو اس وقت وہاں لوگ موجود تھے یا بہت سارے میری جن سینئر لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت اپنی چند سیڑھیاں چڑھی تھی اور آپ کو پتہ سیاست میں جب تک خون نہ ہو پارٹیاں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھتی تو یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں یہ سوچا سمجھا ایک منصوبہ تھا اور اس کے لیے تیار کیا گیا تھا باقاعدہ کہ جب تک اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے آپ کی پہچان نہیں ہوگی سیاسی جواد کو ظاہر ہے سیاسی جب تک خون نہ ملے وہ درخت نہیں بنتا لیکن اس وقت سرکار کس کے ہاتھ میں تھی انتظام کس کے ہاتھ میں تھا ٹی ٹی ایٹ میں تو آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ آ چکی تھی اس کی پرپس پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی وہ آ چکی تھی لیکن اس سے مطلب یہ نہیں تھا کہ گورنمنٹ کس کی ہے کیا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ پھر جو الزمات آئیت کیے گئے اور جن لوگ پہ ایف آئی آرے ہوئیں وہ کون تھے وہ مقصی برادران تھے نا جو کے جس کو اب یہ کہتے ہیں کہ وہ الہید کی پسند ایک تنظیم تھی جس کو جی اے زندھ کا نام بھی دیا جاتا تھا کہ ان پر ایف آئی آرے ہوئیں اب اس میں کتنی حقیقت تھی کتنی سچائی تھی لیکن بعض لوگ کا یہ کہنا ہے کہ بالکل یہ سچ بات بھی تھی کہ ان کے کچھ لوگوں کو جا ہے وہ اس وقت جا ہے ان کے نام بھی سامنے آئے چہرے بھی سامنے آئے لیکن آج تک اس میں نکلا کیا ہرزلٹ کیا نکلا اس ہرزلٹ کو دیکھتے ہوئے اس نتیجے کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ یہ نورہ کشتی بھی تھی اور اس طرح کا واقعہ خود کرایا بھی گیا تھا اب اس میں کارکنوں کو شاید اس بات کا نا علم ہو لیکن اپر لیول پہ یہ بات جو تھی یہ بالکل ساتھ لوگوں کو پتا تھی کیونکہ قادر مکسی کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں ماجر شہید ہوئے تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی دو رائے تھی نہیں لیکن یہ اس میں آئیتہ کا باہم ہی گیا کہ کیا یہ واقعہ جان بوچ کے کرایا گیا یا یہ واقعہ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کی پلاننگ تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہاں پر وہ اپنا قبضہ جمعانے آ رہے ہیں یا وہاں پر ماجر کی تضاع جو کہ ہیدر آباد میں اختوب بولنے والوں تضاع بہت زیادہ تھی تو ان کو روکنے کے لیے ہی واقعہ جو ہے یہ کیا گیا تحقیقات ہوئیں محرکات کا کچھ پتہ چلا آج تک حاسم صاحب آج تک کون سے کیسوں کی تحقیقات ہوئی اور کون سے کیسوں کی ہوگی ہیں میں نے ارز کیا کہ قادر کے خلاف یہ ایف آئی آر ہوئی قادر مقسی کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہوئی جس پہ الزام آئی کیا گیا کہ ان کے کہنے پر یہ تمام واقعات کرائے گئے تو اس میں کون گرفتار ہوا کس کو گرفتار کیا گیا یہ تمام چیزیں تو میرا خیال ہے کہ ایف آئی آریں بھی ہوتی ہیں گرفتاریاں نہیں ہوتی ہیں یا پھر لوگ جو ہے وہ کچھ عرصے بعد وہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد ایف آئی آر تو پھر آپ کو پتا ہے مقدمات تو پھر ٹھنڈے جو ہے وہ جگہ پہ جر ڈال دی جاتی ہیں تو داخل دفتر بھی ہو جاتی ہیں رفع دفع بھی ہو جاتی ہیں صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی ایرزلٹ ہمیں سامنے اس کا نظر میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیاسی جماعت کو خون ملا تو کیا اس کے بعد ایمکی ایم پروان چڑھی یا ہمارکی ایمکی ایم کو تقویت ملی بات بلکل ایمکی ایم اس کے بعد آپ نے دیتا نہیں کہ ایمکی ایم کا میر بنا ہیدر آباد کا ہیدر آباد کی تمام سٹی ایمکی ایم لیتی گئی ایم این ای ایم پی ای کی جو مضافاتی علاقوں میں جتا وہ دوسری پارٹی ہیں پرپس پارٹی بغیرہ کوئی سٹی ملی کہ ہیدر آباد میں تو ایمکی ایم کے جھنڈا لے رہتا رہا ہے آج بھی جو ہے وہ ہیدر آباد سے ان کو سٹی ملنے گی تو بات یہ ہے کہ اس سے دیکھیں آپ کا فائدہ کس کو ہوا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بینی فیچری کون ہے بینی فیچری جو ہوتا ہے آخر بات اسی کی طرف جاتی ہے نگاہیں اسی کی طرف جاتی ہیں کہ جو بھی واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں ایدر آباد کے علاوہ بھی ملک میں جہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس کا بینی فیچری کون ہے تو ارزلٹ تو آپ کے سامنے آئی جاتا ہے نا اس وقت حکومت تو پاکستان پر پارٹی کی تھی لیکن وہاں کا میئر وہاں کا ڈپٹی کمیشنر انتظامیہ کون تھی دیکھیں انتظامیہ تو ظاہر ہے پپس پارٹی کی تھی نا اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں لیکن آپ دیکھیں کراچی جیسا شہر یہاں بھی تو انتظامیہ ہونی کی رہی نا جاولک کے دور میں کس کی انتظامیہ تھی لیکن یہاں بھی ایسے حالات رہے ہیدر آباد ایک چناؤ تھا کیونکہ کراچی میں تقریباً لوگ جو تھے وہ ایمکیم کے ساتھ مل چکے تھے ہیدر آباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے کراچی تو در اقلاقہ ہے ہیدر آباد کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات کا ہونا ضرور ہی تھا سیاسی نظر سے بات یہ ہے کہ یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں تھا ڈائی سو لوگوں کا اس طرح مارے جانا تو معمولی بات نہیں کی لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ سیاسی پودا تھا جس کو یہ خون ملنا تھا اور اس نے پروان چڑھنا تھا لیکن یہ آپ اس سے بھی آپ قطع نظر کہ آپ اس سے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ ماجروں پر شب خون تو مارا گیا ہے بلیک فرائیڈے کا نام جو اس کو دیا گیا ہے اس میں ماجروں کے ہی نسل کچھیں بے شک اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت فائدہ لیکن عام لوگ تو مارے گئے بہت شکریہ شاید صاحب آہ اسی طریقے خون ریزی کے کچھ اور داستانیں کچھ واقعات ہمارے پاس ہیں جو کہ اگلے اپیسوڈ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت شکریہ